اعوذ باللہ من الشیطان العین غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا نُقَلَّفُ نَفْسَنِ اللَّهُ وَسْعَا وَالَدَنَا كِتَابٌ يَنْتَقُ بِالْحَقُ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ اللہم صل على محمد وآل محمد واجل فرجہم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سور مومنون جو قرآن مجید کا 23 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 64 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ہم کسی شخص پر اس کی قوت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے اور ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو حقیقت بیان کرتی ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا خیرات کی طرف سپت لے جانے کے لیے جن عامال کا ذکر ہوا ہے ان کی بجاوری کے لیے ہم ان بندوں کی طاقت سے زیادہ تکلیف آئید نہیں کرتے اگر اٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھے یہ بھی ممکن نہیں ہے تو آنکھوں کے شارے سے پڑھے مسلمانوں کا کلامی مذہب یہ ہے کہ ناممکن چیز کی ذمہ داری دینا درست ہے کہتے ہیں ایسا واقع ہوا بھی ہے کہ ابو لحب کو ایمان لانے کا حکم ہے جبکہ علم خدا میں ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے گا لہٰذا اس کا ایمان لانا غیر ممکن ہے اس کے باوجود اسے ایمان لانے کا حکم ہے جبکہ علم خدا سے جبرن لازم نہیں آتا اللہ کو علم ہے کہ ابو لحب اپنی اختیار سے ایمان نہیں لائے گا ظرف علم یہ ہے کہ وہ اپنی اختیار سے ایمان نہیں لائے گا اور ان لوگوں کا مذکورہ استدلال مان لیا جائے تو تمام شرح حکام ناممکن ہو جاتے ہیں مثلا اللہ کو علم ہے کہ فلا شخص ایک مومن کو قتل کرے گا لہذا قتل نہ کرنا اس کے لئے ناممکن ہے امر خیام کی طرف منصوب ہے می خردن منحق ازل می دانس کے می دانس گرمئی نخورم علم خدا جہل بود میرا شراب پینا اللہ تعالیٰ عزل سے جانتا ہے اگر میں شراب نہ پیوں گا تو علم خدا معظلہ جہل ہو جائے گا جبکہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ شخص اپنے اختیار سے شراب پیے گا یہ بھی اللہ کے علم ہے کہ شراب نہ پینا قتل نہ کرنا اس کے لئے ممکن ہے یہ بات اس قدر واضح اور البتلان ہے کہ آج کسی کے آج کل کی روش دنیا میں آج کل کی روشن دنیا میں وہ اس بات کا پرچان نہیں کرتے اس میں وہ اپنی خفت محسوس کرتے ہیں چنانچہ ہم نے مقدمے میں اس لطیفہ کا ذکر کیا ہے مزید تشریف کے لئے سورہ حج کی آیت نمبر سوئنٹی ایٹ کو بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ مقولہ بھی مشہور ہے کہ عدل اور توحید عالاوی مکتب ہے جبر اور تشبیع عموی مکتب ہے اس کتاب سے مراد نام عامال ہے جس میں ہر عمل سبت ہوتا ہے اور قیامت کے دن یہ نام عامال ہر اس حقیقت کو بیان کرے گا جو مکلف سے صادر ہوئی ہے لدینہ یعنی ہمارے پاس کی تعبیر ہے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے اس میں کسی قسم کی زیادتی ہے اور نقص کا امکان نہیں ہے ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اس پر تعقید ہے کہ ہر شخص کو اپنے عمل کے مطابق جزا دی جائے گی عبلی سے لعین کی مضمت کرتے ہوئے فرمایا پس اس نے اپنے مادہ تخلیق کی بنا پر آدم علیہ السلام کے مقابلے میں گھمن کیا اور اپنی اصل کے لحاظ سے ان کے ساتھ تعصب برتا چنانچہ یہ دشمن خدا اسعبیت برتنے والوں کا امام سرغنہ اور سرکشوں کا پیشوا ہے جسے تعصب کی بنیاد اکھیا اللہ تعالیٰ سے اس کی عظمت و خبریائی کو چھیننے کا تصور کیا تکبر و سرکشی کا جامعہ پہن لیا اور عجز و فرکنی کی نقاب اتار پہ گئی یہ حضرت علیہ السلام کا فرمان ہے ناجل بلاغار میں خطبہ ون آنٹی ٹو میں مزید مولا فرماتے ہیں کہ اسے مصیبت نے گھیر لیا اسے عصبیت نے گھیر لیا بدبختی اس پر چھا گئی آکھ سے پیدا ہونے کی وجہ سے اپنے کو بزرگ برتر سمجھنے لگا اور کھنکھناتی ہوئی مٹی کی مخلوق کو ذلیل جانا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ملائکہ یہ سمجھتے تھے کہ عبلیس علیہ انہی میں سے ہے جبکہ علم الہی میں یہ تھا کہ وہ ان میں سے نہیں ہے چنانچہ اس کی زد اور غضب کی وجہ سے اس کے دل کی باتوں کو باہر نکال دیا چنانچہ عبلیس نے کہا تو نے مجھے آکھ سے اور اسے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے وہ اسی بات پر غور کرتا تھا رزق پر رزق پرہدگاری سے ملتا ہے سورہ مبارک کے طلاق کی آیت نمبر تری ہے جو بھی تقوی اختیار کرے گا خدا اس کے لئے نجات کی ایسی راہ نکالے گا اور ایسی جران سے اسے رزق دے گا کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا خدا سے ہمیشہ رزق مانا چاہیے فتغو عند اللہ رزق صرف خدا سے روزی طلب کرو اور باز لوگوں کے لحاظ سے افضل ہونا قرآن نے بتایا کہ خدا نے تم میں سے بعض پر رزق کے اعتبار سے برطری دی ہے اور بعض لوگوں کے لئے وسط رزق سرکشی کا سبب ہو جاتا ہے اگر خدا اپنے بندوں پر رزق کو وسیع کر دے تو یہ زمین پر خدا کے خلاف بغاوت پر دیں گے اور شہدہ کے لئے مانوے رزق ہوتا ہے سورہ مبارک آل عمران کے آئے بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں رزق کے بعد حصے کو انفاق کرنا چاہیے سورہ مبارک آل عمران کے آئے نمبر 254 ہم نے تم کو جو رزق دیا ہے اس میں سے کچھ انفاق کرو و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پر جو رحمت اللہ و بنا مبارک آل عمران کے آئے